دل سے کہتا ہے کہ یہ جھوٹا نوی کا وہ میں آپ کے سامنے کچھ پڑھ دیتا ہوں ایک دعویٰ اس نے یہ کیا کہ میں سور مار ہوں دوسر دعویٰ میں امین الملک جیہ سنگھ بہادر ہوں تیسر دعویٰ میں کرشن ہوں چوتھر دعویٰ میں آریوں کا بادشاہ ہوں پانچوں دعویٰ میں گورنٹ برطانیہ کا تعویٰ ہوں چھتہ دعویٰ میں خاتم الاولیاء ہوں ویسے مرزا کو ایک خطاب آج میں بھی دیتا ہوں کہ ہمارے آقا تو خاتم النبیین تھے اور مرزا قادیانی جو ہے یہ خاتم القلضابین ہے یہ کیا تھا پھر ساتھوں دعویٰ میں مجدد مہدی اور مسیح ہوں آٹھوں دعویٰ میں ہجر اسود ہوں پھر نوہ دعویٰ میں بہت اللہ ہوں پھر دسوں دعویٰ میں قرآن مجید ہوں اللہ اللہ دیاروں دعویٰ میں مکائل ہوں باروں دعویٰ میں زندہ علی ہوں تیروں دعویٰ میں مدینت العلم ہوں چودوں دعویٰ میں مریم ہوں ابن مریم ہوں پھر پندروں دعویٰ میں ابن مریم سے افضل ہوں پھر سولوہ دعویٰ میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں پھر ستروہ دعویٰ میں تمام انبیاء کا مجموعہ ہوں لوگ تو کہتے ہیں انہیں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس نے تمام انبیاء کی توہین کی پھر اٹھاروہ دعویٰ تذکرہ مجموعہ وحی الہمات اس میں لکھتا ہے کہ میں رحمت اللہ العالمی ہوں اب آپ بتائے رحمت اللہ العالمی کون تھے ہمارے آقا تھے حضرت محمد ملتفیٰ احمد محتویٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یہ بدبخت اپنے آپ کو رحمت اللہ العالمی لکھتا ہے پھر لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کہ مرزے خلاف باتیں کیوں کرتے ہو بھئی مرزے کی باتیں سنو تو سہی نہ کہ اس نے کہا کیا ہے بات کھلے دی تو پھر آپ ہم سے زیادہ زور لگا کر اور جوش کے ساتھ کہیں گے کہ یہ پکا کافر تھا اور یہ جھوٹا نبی تھا پھر اٹھاروہ دعویٰ سنیے ذرا میں عرش خدا ہوں آپ کو ہنسی آئے گی کہ یہ کیسا بے اقل انسان تھا یہ تو سلیم الاقل بھی نہیں تھا ایک عام آدمی بھی نہیں تھا یعنی ایسے دعویٰ کر رہا ہے کہ انسان سنکہ ہی حیران ہو جائے لکھتا ہے کہ میں عرش خدا ہوں پھر بیسو دعویٰ سنیے لکھتا ہے کہ میں خدا کی بی بی ہوں استفراللہ اکیسو دعویٰ میں زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہوں ہم تو نبوت کے دعویٰ کی بات کر رہے ہیں اس نے تو خدا ہی کا دعویٰ کر گیا کہنے جی زندہ کرنا اور مارنا کس کے اختیار میں ہے اللہ کے اختیار میں ہے دل سے بتائیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں زندہ کرنے والا اور مارنے والا کون ہے اور مرزہ قادیانی کیا لکھتا ہے کہ میں زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہوں پھر بائیسو دعویٰ میں مالک کن فیقون کن فیقون کا مطلب کہ اللہ نے کن کہا اور ہو گیا وہ کہتا ہے کہ یہ میری صفت ہے یہ تو اللہ کی صفت تھی اور مرزہ قادیانی کہتا ہے کہ یہ میری صفت ہے پھر تئیس ماہ دعویٰ کیا کرتا ہے میں نطف خدا ہوں اسطف اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بھی توہین کی اس نے پکہ شیطان ہے پھر چوبیسو دعویٰ اس نے کیا میں خود خدا ہوں اسطف اللہ اور پچیسو دعویٰ اس نے کیا میں گویا خدا کا باپ ہوں اسطف اللہ 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 شیطانی کی ویڈا